موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں سب ٹھیک ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا دوستو کل کی جو صورتحال آپ کے ساتھ ڈسکلس ہوئی تھی کیونکہ کل جو ہے وہ رشیہ نے جو اٹیک کیا یوکرین پہ اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ پوری دنیا میں پینک پہل گیا اور اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ دنیا کی تمام جو مارکٹیں ہیں سٹاک مارکٹس وہ کریش ہو گئی کل اور پیٹرولیم کی مارکٹ اور دوسری کومنڈیٹیز وہ اپ ہو گئی کافی وہ اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جنگی حالات تھی یا کوئی وبائی آفت ایسی جو دنیا میں آجائے جو سب کی کمبائن ہو اس میں جو کمبائن کومنڈیٹیز جیسے پیٹرولیم ہو گیا اور یہ گولڈ وغیرہ ہو گیا سلور یہ چیزیں ہائک کر جاتی ہیں یہ والی ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اپنا ریشیا نے ٹیک کیا اس پہ یوکرین پہ تو امریکہ کی سب سے پہلے سٹاک مارکٹ اور ریشیا کی سٹاک مارکٹ ایک دم سے بوٹم پہ آگی کافی زیادہ معاملہ اس سے جو ہے نا خراب ہو اور پینک آتے آتے اٹلی کی اس کے بعد لگا لیں جرمنی فرانس برطانیہ اس کے بعد انڈیا کی پاکستان کی برازیل کی کینیڈا کی ساری سٹاک مارکٹیں ان کے انڈیسز کافی زیادہ نیچے آگئے تو پاکستانی مارکٹ آپ کو پتا ہے وہ تو پہلے ہی اس چیز کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا جو معاملہ وہ بڑی سنسٹیب مارکٹ ہے یہ بھی لیکن یہ چیز ایک کل تھوڑی پھر بھی بہتر رہی کہ باقی تمام مارکٹیں پانچ پرسنٹ یہاں اس سے زیادہ نیچے گئیں پاکستانی مارکٹ جو ہے وہ تقریباً لگا لیں کہ ساڑھے تین پرسنٹ تک مارکٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن فال آیا اس میں تو دوستو یہ ہے کہ کل ایک چیز بیو کرنے والی تھی دیکھنے والی تھی جو کہ اصل میں ایک پوسٹیف سائن تھا وہ والا کہ آپ نے دیکھا کہ یک قدم وولیم اس میں کافی زیادہ جنریٹ ہوا کافی لوگوں نے انڈوئیلز نے مال جو ہے وہ نکالا اور کیونکہ اس وقت ظاہری سی بات بنتا تھا نکالنا کہ اگر وہاں پہ جس طرح پینک تھا وہاں پہ نکال کے اس کو نیچے دوبارہ بائے ہو سکتا تھا وہ تو دوستو اصل میں ہوا یہ کہ آپ کو ایک میں ترمنالوجی بتاؤں ایک ایسی جو کہ مارکٹ میں اکثر جو ہے وہ جو بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں یا جو بڑے بڑے پلیئر ہیں ان لوگوں کی سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی مارکٹ بہت زیادہ گرتی ہے کریش ہوتی ہے جو بڑا پلیئر ہے وہ تار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اس وقت وہ اس نیچے سے مال اٹھاتا ہے وہ اب آپ نے کل دیکھا کہ جیسے ہی سیلنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو نیچے سے بائنگ ہونا بھی بڑا پلیئر ہے وہ سامنے نہیں آرہا تھا بڑے پلیئر وہ مارکٹ سے گائب تھے سائیڈ لائن تھے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک ٹائم ایسا ہو جیسے ہوتا ہے نہ کچھ چیز پکری ہوتی ہے لاوہ پکرا ہوتا ہے ایک دم سے بلاسٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے سارا تو ایسے ہی ہوئے جب دیکھیں دس پندرہ بیس دن سے یہ معاملہ چر رہے تھے کہ جی یوکرین والا تنازہ خطرناک شدت اختیار کر گیا ہے شدت ہو رہی ہے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ تو اس نے ٹیک کر دیا ہے تو معاملہ جو ہے وہ کسی سائیڈ پہ لگ گیا تو کل کے دن جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو بگ پلیئرز تھے وہ سارے مارکٹ میں ایکٹیو ہو گئے تھے انہوں نے نیچے سے بڑھ پور قسم کی بائنگ کی ہے اور آپ نے دیکھا کہ انڈیکس جو ہے وہ تقریبا کافی اوپر جا نیگٹیو جانے کے بعد پھر بھی تھرٹین ہنڈرڈ کے قریب قریب وہ کلوز ہوا لیکن سیلنگ پریشر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈیکس زیادہ نیچے نہیں آیا اور بائنگ اس ساتھ ہوتی رہی ہے تو دوستو ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں دیکھیں ایک مارکٹ کا اصول یہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں جو کروڑوں عربوں میں کام کرتے ہیں وہ بریلینٹ ٹریلینز میں کام کرتے ہیں ان کا ایک ٹرک یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ جب دیکھیں نا پوسٹیو نیوزز ہوتی ہیں مارکٹ اوپر جا رہی ہے پانچ سو پوائنٹ پلاس ہو گئی سات سو ہو گئی ہزار ہو گئی بارہ سو ہو گئی پندرہ سو پوائنٹ پلاس ہو گئی ہر طرف سے پوسٹیو نیوزز کی گردیش ہے اور مارکٹ جو ہے وہ بلیش زون میں بیٹھی ہی ہے اور بڑا سٹرونگ بلیش زون ہے اور آگے بھی آنے والی نیوزز پوسٹیو ہیں اس وقت جو بگ پلیئرز ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے جو شروع سے مال اکومولیٹ کیا ہوتا ہے آہستہ سب وہ اس پوزیشن پر آکے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت بائنگ کی اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ان کی سیلنگ آپ کو نظر ہی نہیں آتی حالانکہ وہ بھرپور قسم کی سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے ریٹوں پر چیزیں بکر رہی ہوتی ہیں جیسا کہ پچھلی ایک ویڈیو میری اٹھائیں آپ کو میں نے بتایا تھا اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ مارکٹ اپ جا رہی تھی اور اپ جا کے جس دن یہ بائیسو پائنٹ مارکٹ گیری ہے نا اس سے پہلے مارکٹ اپ جا رہی تھی اور آپ کا کیا ہو رہا تھا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا جو بگ پلیئر اپنی سیلنگ کر رہا تھا تو سیلنگ کرتے کرتے اگلے دن پھر آگے اس نے پروپر ساری سیلنگ کر دی ٹھیک ہے تو اس میں چھوٹا انویسٹر فس گیا اور بڑا جو پلیئر سے وہ سائیڈ بیز ہو گئے یعنی کہ جب مارکٹ اپ ڈریکشن میں جا رہی ہو تو ہمیشہ سٹریٹیجی ایک رکھیں کہ اس وقت اپنی اکومولیٹ مال کو جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آپ نکال دیں یعنی کہ چرتی مارکٹ میں آپ نے سیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس وقت جیسے کہ مارکٹ ہائی انڈیکس پہ ہے یعنی کہ اوپر ہے کافی اوپر موف کر رہی ہے اور کل دیکھیں جیسے مارکٹ نیچے آئی ہے گرم سے کافی زیادہ نیچے اور بڑا زیادہ پریشر تھا وہ وقت بائنگ کا ہوتا ہے اس وقت جو ہوتا ہے یک دم بائنگ نہ کریں ٹھیک ہے اس طرح کے حالات ابھی یہ ابھی تھوڑا آگے چلیں گے آپ تھوڑی تھوڑی بائنگ تو اس وقت کل انہوں نے کافی حد تک بائنگ کی ہے اور اب وہ کیا کریں گے کہ مال کو اکومولیٹ کریں گے جمع کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے جائیں گے جیسے یہ معاملہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا ادھر سے اور وہ آپ کا مارکٹ بہتر ہو جائے گی اب وہ کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ سب سے زیادہ سٹریٹیجی آپ کی جو کل کی آپ کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے آپ نے پیٹرولیم کی مارکٹ پہ پوری پوری نظر رکھنی ہے پوری دنیا کے باہر کے انڈسز پہ بھی نظر رکھنی ہے مین آپ کو جو ڈسٹرب کر سکتی ہے پاکستان سٹرک ایکشنگ کو وہ پیٹرولیم کی مارکٹ کر سکتی ہے اگر اس کے پرائیس ہائک ہوتے ہیں اوپر جاتے ہیں آپ کی سٹرک مارکٹ نیچے آئے گی اگر پیٹرولیم کے پرائیس نیچے آتے ہیں تو آپ کی سٹرک مارکٹ اوپر جائے گی یہ ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہیں یعنی کہ ایک چیز بڑھے گی تو دوسری کم ہوگی دوسری بڑھے گی تو وہ کم ہو کیونکہ یہ قدرتی بات ہے یہ امپیکٹ آتا ہے ہمارے بہت سارے سیکٹرز پہ پیٹرولیم ایک بڑا کی پوزیشن رکھتی ہے اس معاملات میں تو یہ چیز ہے باقی رشیہ کا اور یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ ایک ٹھیک ہے معاملہ چل رہا ہے وہ ایک ٹائم کے ساتھ ختم ہوگا لیکن پیٹرولیم کی جو پرائسیز ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ کریں گی مارکٹ لیکن اب آپ نے ابھی سائیڈ ویس نہیں ہونا جیسے کہ میں نے بتایا آپ نے اب دیکھیں نا ایک چھوٹی سی ٹیکنیک جو میں نے آپ کو بتائیے کہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے چرتی ہوئی مارکٹ میں آپ نے اپنے مال کو نکالنا ہے نہ کہ گرتی ہوئی مارکٹ میں چرتی ہوئی مارکٹ میں مال کو نکالنا ہے اور جب مارکٹ گر رہی ہو بہت زیادہ نیچے آ رہی ہو اس وقت آپ نے مال کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ سمجھیں گے کہ اس وقت آپ بائنگ کریں گے اب آپ کا بائنگ کا سنہرہ وقت جا رہا ہے تھوڑی تھوڑی بائنگ آپ نے یہ اقدم نہیں کرنی مارکٹ آپ کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے گی ابھی اپورڈ بھی آئے گی تھوڑا ڈاؤنورڈ بھی آئے گی ابھی سٹل رہے گی یہ نہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکٹ اب آپ کی بہتر ہے اب یہ ٹوپ و ٹوپ جا رہی ہے اور بوسٹ میں جا رہی ہے مارکٹ اور سب سٹوک بڑھ ہیں نہیں ابھی آپ کو یہ بائنگ سیلنگ کا موقع دے گی تو آپ نیچے تھوڑے تھوڑے ریٹوں پہ آپ بائنگ کریں یہ بائنگ کا ٹائم پھر دیکھیں جب مارکٹ اپنے بیری زون سے بھولی زون میں کنورڈ ہوتی ہے حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں سازگار ہوتے ہیں پیٹرولیم مارکٹ کے پرائس نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور نیچے آکے یہ ایک سٹیبل پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کی مارکٹ بھی سٹیبل ہو جائے گی کیونکہ ہمارے ملک میں انٹرنلی جو ہے وہ معاملات اتنے خراب نہیں ہے جتنے کہ یہ انٹرنیشنلی خراب ہوئے تھے تو دوستو یہ ایک ٹیکنیک تھی جو آپ نے آگے مدے نظر رکھنا ہے اور مارکٹ میں ایسا ہی ہوا ہے اور ایسے ہی ہو رہا آگے تو آپ نے جو آرٹیکلز آپ کو میں نے ٹرائنگل سکیر اور ہیکزگن میں بتائے ہیں آپ نے ان آرٹیکل کو پکڑ لینا ہے ایک دہا پکڑ کے آپ نے انہی میں تھوڑی 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 بائنگ کرنی ہے تھوڑی تھوڑی بائنگ کرنی ہے اور آپ دیکھئے گا انشاءاللہ جو آپ کو میں نے ایک مخصوص ٹائم بتایا اس میں آپ کی زبردست قسم کی اماؤنٹ بنے گی اس کو اگر آپ نیچے نیچے ریٹوں میں بائنگ کرتے ہیں شورٹ ٹم میں آپ کو نکلنے کا موقع بھی دیں گے آپ یہ تھوڑے نورملائز ہوتے ہیں پندرہ بیس دنوں میں ہفتے میں مہینے میں آپ نکل بھی سکتے ہیں لیکن میں نے بتایا اگر آپ چھ ماہ تک اس کی ہولڈنگ رکھتے ہیں اس انویسٹمنٹ کی تو پھر تو بہت زبردست آپ کو اس میں انویسٹمنٹ ملیں گی تو وہ دوستو آرٹیکل کون سے تھے سب سے پہلے دیکھیں ستارہ پروکسائیڈ دوسرے نمبر پہ ویوز تیسرے پہ ای پی سی ایل انگرو پولیمر کیمیکل لیمیٹ اس کے بعد گل ایمر ٹیکسٹائل ہے نشات چونیا لیمیٹڈ ہے انٹر لوب لیمیٹڈ ہے اس کے بعد کوہ نور سپیننگ ہے اس کے بعد نیٹ سول ہے وینشیون ہے اوکٹوپس ہے ٹی آر جی ہے ہم نیٹ ورک اور ایڈ لنک ہے تو دوستو یہ سٹاکس سے آپ نیچے نیچے اس کو بائے کریں کوئی ضروری نہیں چلانگے لگا کے آپ جمپ لگا کے بائنگ کریں ابھی حالات ابھی کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن ابھی آپ کو یہ اپ ڈاؤن دکھائے گی مارکریٹ لیکن یہ ہے کہ بائنگ کا وقت اب سٹارٹ ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے سبر سے بائنگ کریں یہ نہ سمجھے میں نے کل بیچنا ہے پرسوں بیچنا ہے یا آٹھ دن بعد بیچنا ہے اس کو آپ ایسے ایسے ذہن سے بائنگ کریں کہ اس کو میں چھ مہینے کے لیے اپنا میں نے ایکوائر کرنا ہے اگر جس ریٹ پہ آپ لے رہے ہیں اس ریٹ سے تھوڑا نیچے بھی آ جاتا ہے تو ڈاؤن وڑی آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ انشاءاللہ سٹاکس نے ٹائم کے مطابق اوپر جانے ہی جانے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے ساتھ مزید تعداد ترین صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا محسن عامر شداد اللہ حافظ